ایک ہرب کے اوپر ہے یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ جو پرسکرائیبڈ ڈوز ہے جس طرح آپ کا ڈکٹر آپ کو ڈوز بتائے تو اس حساب سے آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہورڈوز کرنے سے یا نیچرل چیز جس طرح منوان آپ کو ملے کئی بھی جنگل سے اور وہ لے کر آپ جو ہیں وہ استعمال کر لیں اپنے طور پر تو اس کے فوائد کی وجہ نقصانات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں آج کی میری پرادٹ چوہے وہ ہے سنبل بوٹی سنبل بوٹی یہ جڑی بوٹی میں سے ایک بڑی افیکٹ ہے اور فوائد سے بھرپور ایک چیز ہے ہرب ہے اور یہ چیز چوہے وہ خود جو روٹ ہے اس کا وہ اور انڈرگراؤنڈ جو اس کی اسٹیم ہے وہ اسٹیم بھی جو ہے وہ بڑی افیکٹیو ہے بڑی فائدے مند ہے اور بہت ساری فارماسیٹیکل کمپنیز بہت ساری پرادٹس کے اندر یہ چیز استعمال کرتی ہیں خاصی طور پر جب مسل پین ہو مسل کے اندر اسپاسم ہو درد ہو تو درد کی کچھ ایسی دوائیاں بھی بنتی ہیں جن دوائیوں کے اندر سنبل بوٹی کا استعمال ہے یعنی کہ سنبل بوٹی جو ہے وہ ایک مسل ریلیکشن کے طور پر یا پینکلر کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو استمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں دمے کا پرانا مرس ہوتا ہے برانکوائٹس وغیرہ ہوتی ہے یا ایسے لوگ جو نمونیا میں ہیں جن کی چیز جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ کنجسٹیڈ ہے تو ایسی کنڈیشنز میں بھی جو ہے وہ سنبل بوٹی کا استعمال ہوتا ہے اور جو استمیٹک اٹیکس ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں اس بوٹی کے استعمال سے سنبل بوٹی کے استعمال سے اور سی او پی ڈی کے جو پیشنٹس ہیں وہ کافی حد تک ریلیف فیل کرتے ہیں اس کے استعمال کے بعد اور بہت ساری ایسی کاف پرادرٹس ہوتی ہیں جن کے اندر بھی جو ہے وہ سنبل بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کاف پرادرٹس جو ہیں وہ نہ صرف پرادرٹیو کاف ڈرائی کاف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو استمیٹک کا ٹیکس ہوتے ہیں ان کی سیویٹی کو کافی حد تک جو ہے وہ کاف سی رپس جو ہے وہ کم کرتے ہیں تو سنبل بوٹی جو ہے یہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ ابھی تک جو ہے وہ انفرمیشن ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بلکل بھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں حد تک جو ہے وہ یہ ایک سیف بھی ہو سکتی ہے اور سیف اس حالت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی میڈیکل کی کمپنی اس کو بنا دے اور کسی نے کسی پرادک کے اندر جو ہے وہ یہ انٹروڈیوز کروا دے اور وہ پرادک آپ استعمال کریں تو یقیناً وہ جو ہے وہ تسلی بخش چیز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ کافی حد تک ریسرچ کے بعد وہ چیز اس کے اندر استعمال کی جا چکی ہوگی لیکن اگر آپ خود لے کر کہیں بھی جو ہے وہ کسی شاب سے لے کر یہ سنبل بوٹی آپ خود اگر استعمال کرتے ہیں یا جنگل میں سے لے کر آپ خود یوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیف ہے یا کتنے ڈوز کے اندر یہ سیف ہے یا کتنے مقدار میں جو ہے وہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسی کوئی انف سائنٹی فک کے انفرمیشن سنبل بوٹی کے حوالے سے ایسی نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ دوبارہ بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ یہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھ لیں کہ جو بھی نیچرل پرادرٹس ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیف ہوں اور اس کا جو ڈوز ہے وہ بڑی امپاڈنس رکھتا ہے تو اس حوالے سے بی شور تو فالو ریلیون ڈائریکشنز ان پرادرٹ لیبل جو پرادرٹ آپ خرید کرتے ہیں تو اس کے لیبل کے اوپر جو ڈائریکشنز ہیں وہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہدایات وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے یا جو آپ کا فیزیشن ہے یا جو فارما سیسٹ ہے اس سے جو ہے وہ ایڈوائس لیتے ہوئے آپ اس پرادرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پھر اس کا نام مت بھولی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و اسلام علیکم